سید محمد اشرف کی کہانی نجات وہ مہاوٹ کی اندھیری رات تھی تیز سردھوائیں وقفے وقفے سے شور مچاتیں اور چھپ ہو جاتیں دالان کے پردوں کے شگاف سے ہو کر بھیگی ہوئی ہوا کے جھوکے اندر آ کر موٹے موٹے لحافوں میں چھیت کیے دے رہے تھے لوہا بجنے کی آواز ڈیوڑھی اور آنگن کو پار کر کے مدھم ہوتی ہوئی کانوں سے پھر ٹکرائی اس سے پہلے ہم لوگ اس آواز کو وہم سمجھے تھے مغربی دالان سے چچانے لحاف سے مو نکال کر قدر بلند آواز میں کہا دروازے پر کوئی ہے یہ کہتے کہتے وہ اٹھے اور سرہانے سے ٹالچ اور پلنگ کے نیچے سے ہاتھ بھر کا ڈنڈہ اٹھا کر آنگن میں نکل آئے ہم پردوں کے پیچھے دالان میں چپی مارے لحاف لپیٹے خاموش لیٹے تھے اببہ نے بدقت لحاف کو خود سے الگ کیا سرہانے کی طرف زمین پر رکھی لالٹین کی لوہ اونچھی کی اور پلنگ کی پٹی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے پھر کچھ سوچ کر تیزی سے اٹھے اور آنگن کو عبور کرتے ہوئے صدر دروازے پر اتنی تیزی سے پہنچے کہ چچا بڑے دروازے کی کنڈی بھی نہیں کھول پائے تھے چچا نے مڑ کر دیکھا اور بڑے بھائی کو پشت پر دیکھ کر اتمنان کا سانس لیا کنڈی گرا کر صدر دروازے کے دونوں پٹ کھینچ کر کھولے تیز ہوا نے دونوں بھائیوں کے بدن کا ہر وہ حصہ برف کر دیا جو کھولا ہوا تھا سامنے شبراتی کھڑ بنا سکڑا سمٹا شرمندہ سا کھڑا تھا اتنی تیز سردی کے باوجود وہ صرف ایک پرانی بندی پہنے تھا جس کا رنگ پہچاننا اس اندھیرے میں اور بھی مشکل تھا گھر میں کوئی بچہ ہوا ہے کان میں دعا پڑھوانا ہے اس نے سلام کر کے نیچے نظریں کیے مسکراتے ہوئے یہ اطلاع دی مبارک ہو اببہ نے کہا لا حول ولا قوت الا چچا زیرے لب بڑھ بڑھائے اببہ بولے ایسا کرو شبراتی کہ بچے کے سیدھے کان میں ازان پڑھو اور بائیں کان میں اقامت کلمے کی انگلی سے شہ چٹاؤ اور چھوٹی چمچی سے نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا پلاؤ پانی وانی والی بات تو ٹھیک ہے پر دعا آپ ہی کو پڑھنی ہے کھڑ بنا کن میں آیا میں بھی اتنی دیر میں سرد ہواوں سے علشتا دوڑتا آنگن ابور کر کے ڈیوڑی میں آ کر دروازے کا پٹ پکڑ کر کھڑا ہو چکا تھا اببہ چچا سے بولے تم شبراتی کے گھر ہوا ہو ازان اور اقامت پڑھ دینا پھر سرگوشیوں میں برہمی کے انداز میں بڑھ بڑھائے ہر سال ایک بچہ حد ہو گئی مجھ پر نظر پڑی تو ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو چلو اندل جا کر لیٹو میں بھی کھٹ بنے کا بچہ دیکھوں گا نہیں بچے ایسی جگہوں پر نہیں جاتے بھائی جانے دو دور کھڑا رہے گا چچا نے سفارش کی جب ہم چچا بھتیجے شبراتی کے گھر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند نہیں تھا شبراتی کھنکھار کر اندر داخل ہوا چھوٹے میاں آئے ہیں پردہ کر لو اس نے قدر بلند آواز سے کہا گھر میں داخل ہوتے ہی کچھی مٹی کا ایک دالان نظر آیا اور کچھ بھی نہیں میں نے اندھیرے میں غور سے دیکھا ایک بے چھت کا کمر کی اونچائی بھر کا کچھا بیت الخلا بھی دروازے سے ملحق تھا یہ لوگ قدمچوں پر کھڑے ہو کر کمر بانتے ہیں یا نیچے اتر کر مجھے کچھ سوچ کر بڑے زور سے ہسی آئی مگر میں نے چاناکی سے اسے زبط کیا دالان میں مٹی کے تھملے کے پیچھے کھٹیا پر لیٹی شبراتی کی عورت نے ادھڑی ہوئی رضائی سے سر اس طرح چھپایا کہ سرحانے کی طرف اس کے سیدھے ہاتھ نے مڑ کر کلائی کی ہڈی کی مدد سے ایک فریم سا بنا لیا میں نے فوراں اندازہ لگایا کہ کھٹ بونے کی بیوی ایک عقلبند عورت ہے اس طرح لیٹنے میں رضائی کے اندر سانس لینے میں بھی آسانی ہو رہی ہوگی اور پردے کا پردہ ہو گیا کھٹیا کے پاس زمین پر ایک کالی موٹی خونخار عورت الیمونیم کے تسلے میں خون میں ڈوبے چیتھڑے اور کچھ اس سے بھی زیادہ خوفناک چیزیں لیے بیٹھی تھی چچا نے اسے دائی ماں کہہ کر سلام کیا جواب دینے میں اس کے دان چمکے تو میں سہم اٹھا لیکن اس کی آواز اور لہجے میں بڑی نرمی اور عدب تھا میرا دل چچا کے تائیں عقیدت سے سرشار ہو گیا ماں کے ادھر ایک چھوٹے سے گدے پر سیاہی مائل سرخ لوتھڑا آنکھیں بند کیے پڑا تھا ابھی اسے کپڑے نہیں پہنائے گئے تھے مختلف رنگوں کے پرانے موٹے ادھڑے پھٹے کپڑوں سے اسے ڈھاپے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی چچا نے جلدی جلدی سیدھے کان میں ازان اور الٹے کان میں عقامت کے کلمے پڑھے شہد لاؤ چچا نے شبراتی کو مخاطب کیا شبراتی نے دیوار کے سہارے پیال پر لیٹے بیٹھے اپنے حیران بچوں کے قریب جا کر سرگوشیوں میں کچھ پوچھا وہ نا نا کرنے لگے وہ گھبرایا ہوا بیوی کی کھاٹ کی طرف مڑا ہم دونوں کو دیکھ کر بیوی سے کچھ بول نہیں سکا چچا مجھے لے کر دروازے کے قریب کھسک آئے وہ بیوی کی کوہنی ہلا ہلا کر کچھ پوچھ رہا تھا جو رضائی کے اندر نفی میں سر ہلا رہی تھی وہ پوچھتے پوچھتے کھسی آ گیا اس کی آواز غالباً تیز ہو جاتی اگر چچا اس کا نام لے کر اسے قریب نہ بلاتے شکر سے بھی کام چل جائے گا شکر ہے وہ خوش ہو گیا تیزی سے اندر گیا اور بڑی بیٹے سے کچھ پوچھا وہ دیر تک لہجے کو تیز اور آواز کو نرم بنا کر کچھ پوچھتا رہا اچانک اس کا بڑا بیٹا بل بلا کر رونے لگا ادھر آو شبراتی چچا نے تیز لہجے میں آواز دی شبراتی کھسی آیا ہوا ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا گھر میں تھوڑا سا چٹکی برابر گھڑ ہوگا گھڑ کا تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ نہیں ہے مغرب کے بعد سارے بچوں کے ساتھ آج گھڑ سے روٹی کھائی تھی جو بچا تھا دائی ماں نے پانی میں گھول کر بچوں کی ماں کو پلوا دیا تھا میں نے دیکھا چچا کے چہرے پر کچھ عجیب و غریب رنگ آ رہے ہیں بدقت انہوں نے خود پر قابو پایا اور سمجھانے والے انداز میں دھیمے دھیمے شبراتی سے کہا شہد شکر یا گھڑ فرائض و واجبات میں نہیں ہیں کانوں میں ازان دی جا چکی ہے اب تم اسے گنگنا پانی پلا دینا بچے کی ماں کو گرم گرم دودھ پلاؤ اور تب اسے کہو کہ بچے کو دودھ پلائے سمجھے شبراتی دالان میں گھسا دیر تک گھسا رہا سرگوشیوں میں بیوی اور بچوں سے باتیں کرتا رہا اور جب روحاسہ ہو کر دالان سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جو ایسے گھروں میں عام طور پر دودھ رکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے چچا دیر تک ماں کی صحت اس کی غزہ اور اس غزہ سے بچے پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں نرمی سے سمجھاتے رہے شبراتی سب کو سنتا رہا اور نیت باندھے کھڑا رہا تب چچا کی نظر اس برتن پر پڑی جو بالکل خالی تھا چچا نے اہوں کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھیشتے ہوئے مجھے گھر کی طرف لے چلے تھوڑی دیر بعد جب میں امہ سے تھوڑا سا شہد اور پتیلی بھر دودھ لے کر چچا کی نظر بچا کر شبراتی کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو آسمان کے نشلے حصے میں ایک میلی میلی صبح نمودار ہو رہی تھے ایوب دن بھر جانگیا پہنے گلی میں گھومتا رہتا ناک بہتی رہتی اور میل کی تہیں جمتی رہتے ایک دن میں نے اببہ سے کہا کہ کھٹ بنے کے بچے کو مدرسے میں بٹھا لیجئے انہوں نے حامی بھر لی میں بھاگا بھاگا گیا اور ایک بغدادی قائدہ تختی ملتانی مٹی اور کل کے قلم خرید لیا اور باقی کے پیسے اببہ کو واپس کر دیے جو انہوں نے بغیر گنے جیب میں رکھ لیے گھر سے بالٹی اور مگ لے کر چوک میں کھڑے ہو کر کوئے سے پانی کھینچ کھینچ کر میں نے اسے خوب نہلایا وہ گورے رنگ کا نکلا اس کے بال بہت چیکٹ تھے بڑی مشکل سے صاف ہوئے انگلیوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کی اس کی صورت لڑکیوں جیسی نرم نرم تھی اببہ نے مونڈے پر بیٹھے بیٹھے تمام کاموں کا جائزہ لیا اور کہا آج مکتب کا وقت تو ختم ہو گیا تم اسے اس کی ماں کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ قائدہ اور قلم ایک پاک صاف ستھرے بستے میں رکھیں اور کل صبح اسے صاف صاف کرتہ پاجامہ پہنا کر مکتب بھیج دیں میں بسم اللہ پڑھا دوں گا یہ کہہ کر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ سکے نکالے اور مجھے دے کر کہا ان کے بتاشے لے آنا اتنی صبح بتاشوں کی دکانے نہیں کھلتی میں اسے لے کر اس کے گھر گیا اس کے گھر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی البتہ شبراتی کی سانس بہت پھولنے لگی تھی میں نے ایوب کی ماں سے پاک صاف کرتہ پاجامہ اور بستہ تیار کرنے کو کہا وہ مجھے دیکھ کر سر پر دپٹہ برابر کرنے لگی تھی میری بات سن کر ہاتھ وہیں کے وہیں رہ گئے فجر کی نماز کے بعد مو اندھیرے میں اس کے گھر پہنچا ایوب تیار تھا راتی رات اس کے باپ کا پاجامہ کاٹ کر اس کے سائس کا کر دیا گیا تھا شبراتی لنگی پہنے سانس سے لڑا ہا تھا بستہ کہاں ہے میں نے ماہر جاسوس کی طرح چاروں طرف نگاہیں پھینک کر سوال کیا اس کی ماں کچھ نہیں بولی پیٹھ موڑ کر ٹین کا بکس کھولا اس میں صاف اور میلے کچھ کپڑے دو تین پرانی مذہبی کتابیں اور تھوڑے سے تامبے کے برتن تھے وہ اولٹ پلٹ کر ہر کپڑے کو دیکھتی اور ہر کپڑے کی افادیت اسے بستے سے زیادہ نظر آتی میں پیچھے سے صرف اس کے ہاتھ دیکھ پا رہا تھا اس کی انگلیوں کی حرکات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس کپڑے کو کتنی اہمیت دے رہی ہے کپڑے دیکھتے دیکھتے اس کا ہاتھ صندوق کے فرس سے ٹکرایا میں نے گردن اٹھا کر پیچھے سے ایوب کی ماں کے سر کے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا کپڑے ختم ہو چکے تھے صندوق کے فرش پر پیلے پرانے اردو اخبار بچھے ہوئے تھے میں ایوب کی ماں اور شبراتی کو سنانے کے لیے تعلیم اس کی اہمیت مکتب اور اس کے لوازمات کتابوں قلم اور بستے کے بارے میں دیر تک باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ وہ تمام الفاظ ختم ہو گئے جو میں نے مکتب کے منشی جی سے سنے تھے شبراتی یہ سب سن کر عالمانہ انداز میں سر ہلاتا رہا اور زمین کو دیکھتا رہا اتنی دیر تک دیکھتا رہا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ وہاں کچھ سکے نہ پڑے ہوں میں نے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا میں ایوب کی ماں کی طرف بڑھا اس نے مجھ سے نظریں نہیں ملائیں صندوق ایک طرف کر کے چپ چاپ بیٹھ گئی میرے موں سے بے ساختہ اوہ نکلا میں ایوب کا ہاتھ پکڑ کر تقریباں گھسیٹتے ہوئے گھر کی طرف چلا اسے دروازے پر کھڑا کیا اندر جا کر امہ کی نظر بچا کر قرآن شریف کا جزدان نکال کر لیا اور ایوب کا ہاتھ پکڑ کر مکتب کی طرف چلا جہاں اببہ بیٹھے ہم دونوں کا انتظار کر رہے تھے جن کے قریب رات کے لائے بتاشے ایک پڑیاں میں بند رکھے تھے مکتب کے باہر ایک کاہل وجود بیمار دن گھٹنوں کے بل دھیمے دھیمے رینگنے لگا تھا شبراتی اور اس کی بیوی کا انتقال تین راتوں کے وقفے سے ہوا کھڑ بنا پہلے رخصت ہوا اسے دمے کا مرس تھا اس کی بیوی کو دکھ تھی ایوب اپنے بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ میت کی چارپائی کے پاس خاموش کھڑا تھا کفن کا انتظام ہو چکا تھا میں ابھی ابھی نوکری سے چھٹی پر آیا تھا سامان بھی ٹھیک سے نہیں رکھا تھا کہ یہ اطلاع ملی ابھی میت نہیں اٹھی تھی میں جنازے کے مختصر سے جلوس میں آ کر شامل ہو گیا محلے کی مسجد کے امام کا اسرار تھا کہ اول منزل میں دیر نہ کرو ایک نئی جائے نماز کا انتظام کرو اور میت کو لے کر قبرستان چلو ایوب امام صاحب کو لے کر ایک کونے میں گیا جانے کیا ہوا کہ امام صاحب کے ماتھے پر شکنیں پھیل گئیں میں نے دیکھا ایوب سب کی نظریں بچا کر دالان میں لٹکی شبراتی کی بندی کی جیبیں ٹٹول رہا ہے اس نے جیبیں اُلٹ دیں چاند تارہ بیڑی کا بندل اور ایک ماجز برامد ہوئی اور کچھ نہیں تھا کالی جیبیں بڑھی گائے کے سوکھے نتھنوں کی طرح لٹکی ہوئی تھیں امام صاحب ایوب کو الگ بلا کر لے گئے میں نے غور سے سنا وہ اسے جنازے کی نماز کی اہمیت تدفین میں اجلت اور قبر کے عذاب سے حفاظت وغیرہ کے بارے میں بہت سنجیدگی اور دردمندی کے ساتھ کچھ سمجھا رہے تھے وہ آنکھیں نیچی کیے ان کی باتیں دھیان سے سنتا رہا ایک لفظ نہیں بولا یوں بھی اسے بولتے میں نے کبھی نہیں سنا تھا اس کی آواز بھاری ہے یا متوازن یا لڑکیوں کی طرح مہین میں یہی سوچتا رہا امام صاحب کا چہرہ اور لہجہ آہستہ آہستہ جہنم کی طرح سرخ اور تیز ہو رہا تھا ایوب کے بھائی بہن ان تمام باتوں کو ایک گونہ احترام اور خوف کے ساتھ سنتے رہے جب امام صاحب کو خیال آیا کہ دینی کتابوں کے وہ تمام حصے بیان کیے جا چکے جو اس موضوع پر انہیں یاد رہ گئے تھے تو وہ ایک عجیب سی بیزاری کے عالم میں ایوب کے سیاہ پڑتے چہرے کی طرف دیکھنے لگے کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور ایوب کی ماں آنگن میں کفن اڑھے لیٹی تھی ایوب کھڑا ہوا امام آیوسی کے عالم میں ہاتھ مل رہا تھا تب میں نے تیز نظروں سے امام صاحب کی طرف دیکھا وہ کچھ سہم سے گئے کہ ان کا رات کا کھانا اور عید کے کپڑے ہمارے ہی گھر سے جاتے تھے وہ میت کی چارپائی کی طرف لپکے حضرات کلمہ پڑھتے ہوئے میانہ روی سے قبرستان کی طرف چلئے اول منزل میں دیر نہیں کرنی چاہیے یہی حکم آیا ہے وہ سرہانے لگے میں پائنتی لگا راستے بھر اہوں اہوں کی آوازیں کانوں میں آتی رہیں بہت چاہا لیکن اندازہ نہیں ہو سکا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں میرا ذہن نئی پرانی یادوں کو کھنگالتا رہا دودھ کا خالی برتن خالی صندوق میں بچھے پیلے پرانے اخبار اور بندی کی خالی لٹکی ہوئی جیبیں میں نے چچا کو خود کو اور امام صاحب کو مفید عالمانہ اور مشفقانہ باتیں کرتے سنا دور اور قریب کے ماضی کی آوازوں کی تقرار کلمے اور دروت کو مدغم کرتا آپس میں علچاتا نکالتا سلچاتا سنتا اور محف کرتا ہوا میں آگے ہی آگے بڑھتا رہا گرمیوں کی شامیں شفاف ہوتی ہیں لیکن اس دن کے سوگ نے انہیں دھندلا کر دیا تھا کہ ہمارے کاندھوں پر ایک میت تھی اور اس میت کے بچے ہمارے دائیں بائیں کلمہ دروت پڑھتے دھیمے دھیمے چل رہے تھے کہ ہوں کے تازہ کٹے کھیتوں میں ڈنٹھلوں سے پیروں کو بچاتے ہوئے جب ہم قبرستان میں داخل ہوئے تو میں نے ایوب کے کندے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اس نے میری طرف حیران سہمی سہمی نگاہوں سے دیکھا مجھے اہ اہ کی آوازیں پھر سنائے دیں اس بار میں جان گیا یہ آوازیں امام صاحب کے ہوتوں سے نکل رہی تھی جو بیزاری اور مایوسی کے ساتھ میت اٹھائے اپنے قدموں کو کھیچتے ہوئے قبرستان میں داخل ہو رہے تھے عشاء کے بعد جب رات شروع ہو چکی تھی تب میں گھر سے نکلا اور شبراتی کے گھر والوں سے نظریں بچا کر امام صاحب کو ایک نئی جائے نماز دے آیا تار کا مضمون مختصر تھا ایوب اسپتال میں دم توڑ رہا ہے آپ کی ضرورت ہے فوراں آ جائیے نیچے اس کے بڑے بھائی کا نام لکھا تھا میں اسی وقت چل پڑا گھر پہ اببہ نے بتایا کہ وہ ٹرک ڈرائیور بن گیا تھا برسات کا موسم تنگ سڑکیں موسلہ دھار بارش سامنے سے آتے ٹرک کی تیز ہیڈ لائٹ اور ڈرائیور کی شراب نوشی نتیجہ یہ ہوا کہ ایوب کا ٹرک بری طرح ہاتھ سے کا شکار ہوا ہاتھ سے کی جگہ سے لے کر وطن کے اسپتال تک سیروں خون بہ گیا درمیان میں کوئی طبی سہولت بھی میسر نہیں آئی میں نے جلدی جلدی جیب میں بہت سے روپے رکھے اور اسپتال پہنچا آدھی رات کا وقت تھا اسپتال آبادی سے ہٹ کر ایک باغ کے کنارے بنا ہوا تھا اسپتال میں ایوب کے بھائیوں اور سرکاری ڈاکٹر کے علاوہ میرا بچپن کا ساتھ ہی ڈاکٹر نہال الدین بھی تھا جس پر مجھے زیادہ اعتقاد تھا اسے دیکھ کر قدر تمانیت کا حساس ہوا لیکن اس کا چہرہ بجھا بجھا تھا مجھے بے چائن دیکھ کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا نیوار کے پلنگ کا ریواج شروع ہوا تو ان لوگوں نے نیوار کا کام شروع کر دیا پھر دھیرے دھیرے شہروں کی دیکھا دیکھی سستے ڈبل بیٹ کا فیشن شروع ہوا تب یہ لوگ بالکل بے روزگار ہو گئے ایوب نے مکتب میں بمشکل چار درجے پاس کیے جب یہ سولہ برس کا ہو گیا تو اس نے مجھ سے عمر کا جھوٹا سرٹیفیکٹ بنوا کر ٹرک کا لائسنس نکالا تین چار برسوں تک اسی کام میں لگا رہا ٹرک والوں کی زندگی کا تمہیں معلوم ہے وقت پر کھانا نہ وقت پر سونا ذہنی عذیتیں اور دن رات کا تشنج ایک طرف نتیجہ یہ ہوا کہ کمزور ہو گیا تیز بارش میں سامنے والے شرابی ڈرائیور نے ڈپر نہیں دیا اس نے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن کمزور ہاتھوں سے بھاری ٹرک کا سٹیئرنگ کتنا گھوم پاتا سڑک کے کنارے شیشم کے ایک درخ سے ٹرک بری طرح ٹکرایا سینے کی کوئی پسلی ایسی نہیں جو فریکچر نہ ہوئی ہو اندر ہی اندر بہت خون بہا ہے جو کبھی کبھی قیے کے ساتھ باہر آ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا دل بھی بہت بیمار ہے ڈاکٹر نحال بتاتے بتاتے تھک گیا بیمار ہے کیا مطلب میں سمجھ نہیں پایا مطلب یہ کہ دل کا نشلہ حصہ خون پمپ کرنے کی چوتھائی صلاحیت پر کام کر رہا ہے یہ امراض تو امیر لوگوں کو ہوتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا اگر بچپن اور لڑکپن میں ڈھنگ کی غزہ نہ ملے تو دل کی مشلیاں اور وہ پٹھے آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں جو صاف خون کو بدن میں پھیلاتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دوائیں بھی بدن کے ہر حصے میں اتنی صورت سے نہیں پہنچ پاتی جیسا ڈاکٹر چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس مرض میں پھیپڑوں کا متاثر ہونا لابودی ہو جاتا ہے دل اور پھیپڑے اگر ایک ساتھ کمزور ہو جائیں تو پھر معاملہ یہ کہہ کر وہ رک گیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا بے بسی اور ایک عجیب طرح کی برہمی کے احساس سے میرے دماغ کی ساری رگیں تن گئیں اور مجھے بہت واضح محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کے دیدے پھول کر حلقوں کے قریب آ گئے ہیں اور پورے بدن میں ایک کھنچاؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس حال میں دیکھ کر نحال نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے تھنڈا پانی پلایا جو میں دو گھونٹ سے زیادہ نہیں پی سکا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں چلو نحال میرا ہاتھ پکڑ کر اس قصباتی اسپتال کے واحد وارڈ میں داخل ہوا جہاں ایک لالٹین جل رہی تھی جس کی لوہ ہوا کے جھوکوں سے بار بار بھڑک جاتی تھی جب میری آنکھیں نیم روشن وارڈ میں کچھ معنوس ہوئیں تو میں نے دیکھا وہ لوہے کے پلنگ پر چت لیٹا ہے اس کا پورا بدن پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا جن پر جگہ جگہ خون چھلک آیا تھا ایک ٹانگ چھت کے ہکے سہارے لمبی سی رسی سے بند ہی ہوئی تھی اس کا چہرہ صاف تھا صرف ماتھے پر دو پھاہے لگے ہوئے تھے وہ دبلہ اور ساملہ ہو گیا تھا اور رخصاروں کی ہڈیاں اُبھر آئی تھی وہ کیونکہ پہلے سے ہی اندھیرے میں تھا اس لئے مجھے جلد پہچان گیا میں اس کے قریب بڑھا اس نے مجھے بغور دیکھا اور دھیمے سے تکلیف کے ساتھ مسکر آیا تم مسکراؤں مطیوب اس کی تکلیف کے خیال سے بے ساختہ میرے موں سے نکلا اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اپنے کھچے ہوئے ہوت فوراں بھیچ لئے اسپطال کے برابر کسی باغ میں کوئل بولی اور بولتی چلی گئی وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے آج تک اس کی آواز نہیں سنی ہے میں نے اپنا چہرہ اس کے قریب کر دیا لالٹائن کی زرد روشنی میں ہر چیز کی پرچھائیں بڑی اور محیب لگ رہی تھی میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا وہ پھر کچھ بولنا چاہتا تھا مگر شاید سانس کی تکلیف کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا نہ بول پانے کی ندامت اس کے چہرے پر ایک تکلیف دے مسکراہت کے طور پر جم گئی میں نے زخم بچا کر اس کے ماتھے پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا انگلیوں کے لمس میں چھپی شفقت کے احساس سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی سہمی ہوئی خالی خالی آنکھیں کھولیں اس کی خالی خالی آنکھیں دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں پہل لکھ کر اب بڑا آدمی بن چکا ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے میں ماضی کی مختلف اشیاء اور واقعات کو حال کی مختلف اشیاء اور معاملات سے جوڑ کر بامانی کلیے بنا سکتا ہوں کہ میں نے عدب تاریخ سیاست سماجیات اور تہذیب پر بے شمار کتابیں پڑھ رکھی ہیں ایوب سے متعلق ماضی کے تمام معاملات ایک نظر میں سامنے آگئے دودھ کا خالی برطن کپڑوں کا خالی صندوق اور بندی کی خالی جیبیں مجھ سے سرگوشیوں میں کہہ رہی تھی کہ ساری مفید آلمانہ اور مشفقانہ باتیں سر آنکھوں پر لیکن وہ سب ہمارے بس کی باتیں نہیں ہیں وہ سب اس کی آنکھیں پھر آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں ڈاکٹر نحال نے تیزی سے بڑھ کر اس کی نفس سنبھالی پھر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سینے پر جکڑی ہوئی پٹیوں میں جگہ بنا کر دل کی دھڑکن سنی ڈاکٹر نحال کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا میں نے بے چینی سے نحال کی طرف دیکھا اس نے میرا بازو پکڑا اور وارڈ کے کونے میں لے جا کر بولا دل کی رفتار تیس ہو گئی ہے جو عام حالات میں ستر اور اسی کے درمیان ہوتی ہے دل کے مختلف حصوں کی آوازیں بھی بے ترتیب ہونے لگی ہیں اس کا وقت قریب آگیا ہے اس وقت کی دعا پڑھ دو میں اس کے پلنگ کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور یاسین شریف آہستہ آہستہ پڑھنے لگا سرکاری ڈاکٹر اندر داخل ہوا نحال سے بولا اکسیجن کا سلنڈر مل جائے گا مگر زمانت کے طور پر پانچ سو روپے جمع کرنے ہوں گے ایوب کی آنکھیں کھلیں اس نے اپنے چہرے سے بمشکل دیوار پر ٹنگے اپنے خون آلود لباس کی طرف اشارہ کیا میں کچھ کچھ سمجھ گیا میں نے اپنی جیب میں جاتا اپنا ہاتھ روکا اور اس کے لباس کی جیب سے ساری رقم نکال لی یہ سات سو سے زیادہ تھے میں نے جانبوچ کر باوازے بلند کہا سلنڈر کی زمانت میں پانچ سو روپے جائیں گے جبکہ ایوب کے پاس سات سو روپے سے زیادہ ہیں میرے ان جملوں سے اس کے چہرے پر چوٹوں کی تکلیف کے باوجود اتمنان کی لہر دوڑ گئی میں نے رقم سرکاری ڈاکٹر کے حوالے کی اور یاسین شریف جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دی اس کی آنکھیں پھر آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں نیم وہ آنکھوں میں اب صرف سفیدی نظر آ رہی تھی ہے تو تکلیف دے بات لیکن یہ کام تم ہی کر سکتے ہو ایوب سے کہو کلمہ پڑھے ڈاکٹر نحال نے گلے سے اتار کر آلہ میس پر رکھ دیا باہر ہلکی ہلکی بوندہ باندھی شروع ہو چکی ہے میں اس کے قریب گیا اس کی پیشانی پر دیر تک بوسا دیا ہوتوں کی حرارت سے اس کی آنکھیں کھلی میں نے دل پر جبر کر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس سے کہا میں سورہ ملک پڑھ رہا ہوں اس سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا میں اردو میں مطلب بھی بتاتا چلوں گا ایوب وہ آنکھیں کھولے ٹکل ٹکل میری طرف دیکھتا رہا میں نے سورہ ملک پڑھنا شروع کیا وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہیں اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے وہ تو دلوں کی جانتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے مگر تم کتنے ناشکرے ہو وہ مستقل حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر وہ دھیمے سے مسکرائیا اور ہاتھ سے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا کہ اسے رسی کے شکنجے سے آزاد کر دیا جائے میں نے ڈاکٹر نحال کی طرف دیکھا اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت دے دی میں نے آہستگی سے اس کی ٹانگ نکال کر پلنگ پر رکھ دی اس نے ایک تیز سسکاری روکی اور پھر چپکے سے مسکرائیا میں آہستہ سے اس سے مخاطب ہوا ایوب تم جانتے ہو جو دنیا میں آتا ہے اسے جانا ہوتا ہے مجھے بھی مرنا ہوگا اور تمہیں بھی تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے اچھے بندوں کے لئے جنت بنائی ہے جنت میں جگہ جگہ باغات ہیں زمرد اور پکھراج کے محل ہیں وہاں نہریں ہیں جن میں دودھ اور شہد بہتا ہے میں نے آخری بار یاسین شریف کا ورد کیا اور ہم نے اس میں باغ بنائے خجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے لئے ہے اس میں جو وہ مانگے اس کا تنفس بگڑ چکا تھا اور سانسیں بہت بے ترتیبی کے ساتھ آ رہی تھیں یہ رات کا تیسرا پہر تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ رات کا تیسرا پہر دعاؤں کی قبولیت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ایوب میں نے اس پر جھکتے ہوئے بلند آواز میں کہا ایوب تم ہاتھ اٹھاؤ دعا کے انداز میں اپنے لئے مغفرت کی دعا کرو تم دیکھنا تمہاری روح بدن سے نکلتے ہی جنت میں پہنچ جائے گی جہاں دودھ اور شہد اس نے کولوں کے پاس ہتھیلیوں کے بل پڑے اپنے کمزور ہاتھ اٹھائے اور بجائے اس کے کہ ہتھیلیاں اپنے چہرے کی طرف موڑ کر دعا کرتا ہتھیلیاں میرے آگے کر دیں خالی سوکھی اور زرد ہتھیلیاں میرے چہرے کے سامنے کاپنے لگیں ان آخری لمحوں میں اسے سہارا دینے کے لئے میں نے جنت کی آسائشوں کا ذکر پھر شروع کیا ہی تھا کہ اس نے بدقت آنکھیں کھولی اور بہت واضح انداز میں صرف ایک لفظ کہا اُح اس کی خالی ہتھیلیاں آہستہ سے اس کے بدن کے پاس گری اور آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں